جب آپ کو بڑھائی کریں ہمیں رسلیپی بنا رہے ہیں امید کرتے ہیں انشاءاللہ کھانے میں مزید کریں اور ٹائیس کریں ٹیٹ ہے سب بچوں کو پسندازیں اسی پسندازیں بے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کی لائکیں اسلام علیکم کیا چینلہ سب کا امید کرتیوں کا سب حیریت سے ہوں گے ویلکم تو پریزاز کچن آج ہم پریزاز کچن میں بنا رہے ہیں وائٹ ساوز پاسٹا جو کبنانے میں بہت ہی آسان اور کھانے میں بہت ہی مزیگ ہوتا ہے وائٹ ساوز پاسٹا پہلے انہیں دیکھ لیتے ہیں یہاں پر میں نے پاسٹا لیا ہے 2 کپس 1 کپ 1 کپ 1 کپ 1 تی سپون 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 1 کپ 1 تی سپون 1 تی سپون 1 بلاس ملک 2 تی سپون سم اویل پیان رکھ لیا ہے اس میں اویل تقریباً 2 سے 3 تی سپون 1 تی سپون 1 تی سپون ایسے ایسا چھپ گارلک سپون ملک سپون 1 تی سپون یا رکھ کارٹ کیپسکم کون 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 کن ملس جب کون یا تو بیٹھنے والے سے یہ چھوٹے ہیں یہ دیکھیں گرلک پر Couper گرلک جو ہے گرلڈن سٹ لیا ہے میں نے گرلڈ سٹ لیا ہے یہاں پر گرلڈ سٹ لیا ہے کچھ Waters میں ایک پہلے کا پہنچہ زیاد hollow 2 opponent پہنے ڈسٹوٹ لتا عنہ یکی معلومہ سوافٹ کواب گاجے تھوڑی ہی سی ماری گلیا بھی اس کے بعد میں اس کے لئے یہ جو ہے کیپسکم شملہ میٹ سے ایڈ کر رہی ہوں دو مینٹ میں نے اسے فرائی کیا ہے اب میں اس پوائنٹ پر آکے اس میں کونڈا ہل دوں گی اور ہنے بھی تھوڑی دے فرائی کر لوں گی اب میں نے ایک پلیٹ میں نکال لوں گی ہماری یہ جو ہے فرائی ہو چکے ہیں اب میں کچھ اویل اٹ کروں گی ہاف ٹی سپون کے قریب بلکل ہاف ٹی سپون جس میں چوب گارلک جائے گا زیسے ہی یہ تھوڑا سا سوٹے ہوگا میں اس کے اندر چکن کو ایڈ کر دوں گی چکن آپ کے اپنی مرضی ہے بہت سے لوگ اسے دو ٹکن جو موک سند کرتے ہیں میرے بچے ہیں وہ ٹکن سند کرتے ہیں اسی لئے مجھے ٹکن میں بنا سکتے ہیں آپ ٹکن کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں جیسے ہی اس کا کلر چینج ہوگا تو میں نے جو ویڈجیز فرائی کرنے ہوں اس میں ڈال دوں گی ہاف ٹی سپون میں یہ سالٹ کر رہی ہوں اور ہاف ٹی سپون ہی اس کے اندر میں بلک پپر اٹ کروں گی دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی کو بوائل آگیا ہے اور میں اب اس کے اندر پاسٹا اٹ کر دوں گی اس پانی کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے نیمک ڈالا ہے وان ٹی سپون اور تھوڑا سا اویل ڈالا ہے آپ کو بھائی پانی کو بھائی پانی اپنے پانی اٹ کروں گی کہ چکن کے پانی اپنا پانی پانی کو اکنے پانی اپنے پانی پانی کیا پانی پانی باقی رسیپی سیم ہوگی بس یہ پاتھا جو چکن مالا وہ سکیپ کر دیں پاسٹے کے نیچے میں نے فلیم آف پر دی اور اب میں اسی کسی سٹینر میں دار گا سٹین کر لوں گی اور اوپر سے اوپ سارا تھنڈا پانی دار لوں گی کہ اپس میں جورے نہیں چلے میں یہ کر لوں پھر میں آپ کو دکھا ہمارا جو ہے وہ بھی گل چکے اب میں اسے بھی انھیی ویڈی زالی پلیٹ میں ڈیش آؤٹ کر لوں گی چلے میں ڈیش آؤٹ کرتی ہوں نیکٹ پوائن پہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اب اسی پین کے نیچے میں فلیم آن کر لوں گی واش کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی چینج کرنے کی اس کے اندر میں یہ ہاف بٹر ہے جو وہ ایڈ کر دوں گی فلیم میں میڈیم لو رکھوں گی جیسے ہی بٹر ملٹ ہوگا میں اس کے اندر جو میڈی آپ کو بتایا تھا 3 ٹی ٹی بل سپون وہ ایڈ کر دوں گی بٹر ہمارا ملٹ ہو چکے اب میں اس کے اندر 3 ٹی بل سپون میڈی جو آپ کو بتایا تھا وہ ایڈ کر دیں گی جو اس کی سوس ہے وہ ہم ریڈ کر رہے ہیں اب ہم اس کو مکس کرتے جائیں گے اچھے سے مکس کر کے جو اسے فرائے کرنا وہ کریں گے بٹر میں اس کے اندر سارا ہی ایڈ کر رہی ہوں 2 ٹی بل سپون جو وہ تھوڑا تھا بٹر میں اس کے اندر ہوں اچھی طرح سے ایک منٹ سے لے گے دو منٹ تک تقریباً فائے کیا اب میں اس کے اندر ایک گلاس اس کے اندر humidری ایڈ کر رہے ہیں اور اسے اسے آپ کے اندر ہوں راہے ہیں اس کے اندر ہوتیم ڈشپ لڑ کیوں طعدل وڈ کٹیلال ڈشپ لڑ کیوں یہ جب عبادة سے ج ک۵۵ اس ک شیب کووڑات انھیں گے جو جی MRN اور ساتھ ہی میں اس کے اندر پاسٹا ایٹ کر دوں گی پاسٹا دیکھیں اسی طرح ہونا چاہیے آپ کا جورا ہوانی ہونا چاہیے دودھ اٹ کر رہی ہوں اگر آپ کو بھی لگے تو آپ بھی ڈال سکتے ہیں لے ایک آج میں اس کے اندر 1 ٹی سپون کے قریب پیچھے ایک دیگانو ہے جو وہ اٹھ کروں گی خوشبو بہت اچھی آریہ ہے اب میں اسے ڈش آؤٹ کر لوں پھر میں آپ کو ملتی ہوں اچھے پریزر کچن میں آج ہم جو رسیپی بنائیں اتماس شرہ ہے وہ بھی کمپلیت ہو چکی ہے وائٹ ساوز پاسٹا دیکھنے میں بہت ہی مزیکہ لگ رہا ہے انشاللہ کھانے میں اس سے بھی مزیکہ ہوگا آپ بھی سب اپنے گھر میں ٹرائے کریے گا اور آج آپ کو میں نے ہی پیزا کھا کے بتائے گی چلو پیزا پیزا کھا رہی ہے ایسے کرو نا پتا چلے پیزا ٹیسٹ کر رہی ہے بہت مزک ہے آپ سب بھی اپنے گھر پہ ٹرائے کریں اور ٹرائے کریے گا ٹھیک ہے اور ساتھ میں پیزا کو پسندہ آ گیا جس کا مطلب سب بڑھوں بچوں کو پسندہ آ جائے گا تو آپ بھی سب ٹرائے کریے گا مجھے فیڈبیک بتائیے گا اور آپ کو ملے سے بھی پسندہ آ رہی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کا لائک اور شیئر کریں اوکتے جی دعاوں میں یاد دکھئے گا اللہ حافظ